اسلام علیکم دیئر آڈینس ایک بہت زیادہ وقفے کے ساتھ کافی عرصے کے بعد میں آپ کے ساتھ ملنے جا رہا ہوں ابھی ایک نئے ریدم سے جو چپٹر سیکنئیئر بیالی جی میں رہ گئے ہیں اسی پر ہم بات کریں گے سیکنئیئر کے بیالی جی میں آپ کو انشاءاللہ جو چپٹر میرے چینل میں آپ کو نہیں ملے ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے لئے اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا اور ایک مرتبہ پھر آپ کے ریسپانس کو دیکھ کر آپ کے میسیجز کو دیکھ کر میں اس بات پر مجبور ہو گیا کہ آپ کے لئے سیکنئیئر کے کورس کو بھی سٹارٹ کروں تو سٹارٹ لیتے ہیں آج ہمارا انٹروڈکشن کا کلاس ہے سیکنئیئر کے بیالی جی کے انٹروڈکشن میں جیسے کہ آپ کو بوٹ میں نظر آ رہے ہیں کہ اس میں چار سیکشن ہے اس پورے بک میں اور اس بک میں جو چار سیکشن ہے تقریباً آل موست 371 پیجز ہے اور اس 371 پیجز میں ہمارے ساتھ چار سیکشن ہے تو آج میں آپ کو ایک یونیک طریقے سے بتاؤں گا آپ نے جانا بھی نہیں ہے پین کلم کپی اٹھاؤ اور نوٹ کرو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سیکنئیئر کے بیالی جی میں چپٹر نمبر 14 سے شروع ہے اور چپٹر نمبر 27 پہ سٹاپ ہو چکا ہے چپٹر نمبر 14 سے اس لئے شروع ہے کہ کیونکہ فرسٹ یئر کے بیالی جی میں چپٹر 13 چپٹر ہے تو یہاں پر آپ کو چودھوہ چپٹر ملے گا اب جی اس کے بعد سیکنئیئر کے بیالی جی میں بیالی جی کے بک میں تقریبا 371 پیجز ہے اور اس میں 14 چپٹر ہے 14 چپٹر کو چار سیکشن میں ڈیوائٹ کے گیا ہے پہلا سیکشن ہے کہ لائپ پراسس دوسرا سیکشن ہے کنٹینیویٹی آف لائف جبکہ تیسرا سیکشن ہے لائپ اینوائرمنٹ اور چوتھا سیکشن ہے اپلیکیشن آپ بیالی جی ڈیر سٹوڈینٹ ڈیر آڈینس لائپ پراسس کو کہ لائپ یعنی زندگی کے لیے کون کون سے پراسس عوامل یعنی ضروری ہے سیکن ایر کے بیالی جی میں جو لائپ پراسس رکے گئے ہیں اس حصے میں آپ کو چھ چپٹر ملیں گے یعنی لائپ پراسس کیلئے پہلا پراسس جو ضروری تہرائیا گیا ہے وہ رسپیاریشن کا ہے اور دوسرا ہوموستیس کا ہے تیسرا سپورٹ انڈ مومنٹ کا ہے چوتھا نروس کوارڈینیشن کا ہے پانچوہ کمیکل کوارڈینیشن کا ہے چٹا بیہیویئر کا ہے دوسرے حصے میں یہ وہ پراسس ہے جو لائپ کے لیے انتہائی ضروری ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر لائپ ناممکن ہے ٹھیک ہے نا اب جی دوسرا سیکشن کنٹینیویٹی آف لائپ یعنی لائپ کو ہم نے جاری یعنی کنٹینیو کس طرح کرنا ہے بابا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج کے بعد جتنی لائپ ہے اس میں کنٹینیویٹی ہم کیسے لا سکتے ہیں ایسے بیالوجسٹ اس میں کنٹینیویٹی کس پراسس کی جاری کیوں آتی ہے تو اس حصے میں کنٹینیویٹی آف لائپ میں پانچ چپٹر دیے گئے ہیں سب سے پہلے کنٹینیویٹی آف لائپ کیلئے ریپروڈکشن کا یعنی پیدا ہونے ضروری ہے اب جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ڈیولپمنٹ اینڈ ایجنگ کا پراسس شروع ہو جاتا ہے یعنی بچے کا پیدا ہونا پھر بچے کا بالک ہونا پھر بڑا ہونا یہ سب کچھ اسی طرح چلے گا ہر ہی آرگنیزم میں ٹھیک ہے نا اسی طرح پلانڈ میں بھی اور اسی طرح اینیمل میں بھی ڈیولپمنٹ اینڈ ایجنگ کا دوسرا حصہ ہوگا اور تیسرا انہیریٹنس ہوگا اب یہ جو جانور بڑا ہو چکا ہے ان سے کچھ کرکٹر نکس جنریشن میں ٹرانسپر ہو چکے ہیں انسان کے بچے سے انسان کے بچے میں ٹرانسپر ہو چکے ہیں خیوان کے بچے سے خیوان کے بچے میں ٹرانسپر ہو چکے ہیں تو یہ انہیریٹنس کا چپٹر اس لئے لیا گیا ہے اور یہ یہ کرکٹر جو ٹرانسپر ہو رہے ہیں یہ کروموسوم اور ڈی اینے کے ذریعے ٹرانسپر ہوگی ڈی اینے وہ میٹیریل ہے جس کو کروموسوم گاڑی کے ذریعے نکس جنریشن میں ٹرانسپر کیا جاتا ہے اس لئے چوتہ چپٹر اس حصے میں کروموسوم اینڈ ڈین اے لائے گئے اور بعد میں پھر جب یہ جانور ایکسٹن ہو جائے ختم ہو جائے تو پھر ایک نیا نسل شروع ہوگا اس میں کچھ چینجز کے ساتھ نیا جنرشن ہوگا جس کو پھر ہم بھائیالی جی کے سنس میں ایولوشن کہیں گے اور یہاں پر اس لیے کنٹینیویٹی اف لائف میں ایولوشن کو لائے گیا ہے اب جی لائف ان انوائرمنٹ میں کیا ہے اب یہ لائف جو پراسس کنٹینیویٹی کے بعد یہ کہاں پر ممکن ہوگا یہ ایسے انوائرمنٹ میں ہوگا جہاں ہوا پانی زمین پلانٹ یہ سب کچھ جب ہوں گے یعنی لیونگ اور نان لیونگ ارگنیزم یعنی اس لیونگ کے لیے نان لیونگ چیزوں کا موجود ہونا ضروری ہے اگر یہ لیونگ اکیلا اس دنیا میں بخیر نان لیونگ ارگنیزم کا نہ ہونا پھر اس کے لیے لائف میں کیا ہوگی یہ انوائرمنٹ ایسا ماحول اس کو چاہیے جہاں پر پانی ہو جہاں پر ہوا ہو جہاں پر لائٹ ہو جہاں پر مٹی ہو جہاں پر آگ ہو جہاں پر پہاڑے ہو جہاں پر زمین ہو تو یہ چیزیں جو ہے کیا ہے یہ بھی یہاں پر اس لیے اس حصے کو سیکشن 3 میں صرف ایک چپٹر ایکالیجی یعنی مین اینڈ ہز انوائرمنٹ لیونگ ارگنیزم مثال کے طور پر ارگنیزم پانی پیتی ہے تو پانی کیا ہے نال لیونگ ہے چوتھا حصہ اس بیالیجی کا جو آپ نے سیکھ لیا ٹھیک ہے نا یہ اس ارگنیزم کا کیا اپلیکیشن آپ بیالیجی یعنی اس بیالیجی کی کیا کیا استعمالات ہے ٹھیک ہے نا اس بیالیجی کو ہم کون کون سی فیلڈ میں استعمال کر سکتے ہیں جدید شکل میں بائیو ٹکنالیجی ایک چپٹر لائے گیا ہے اور پھر بائیو ان ہیومن ویل پر اس بیالیجی ہیومن کے ویل فیر کیلئے کیا کیا چیزی کی ہے تو یہ ایک انٹرودیکشن کلاس تھا جو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو اس بک کے مناسبت سے انسیکشن کے مناسبت سے آپ کو ایک کچھ ٹپس دینا چاہتا تھا تو جو کہ آئی تنک آپ کو اس بک کا ابتدائی جو پیج ہے وہ کلیر ہو چکا ہے کہ پہلے لائیو پراسز اب لائیو پراسز میں سب سے پہلا چپٹر ریسپائریشن کا ہے چپٹر نمبر فورٹین ہے جو کہ پیج ون سے پیج ٹونٹی سیکس تک پیجز پر محیط ہے اور اس میں ساتھ ٹاپک ہیں ہر ٹاپک کو ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے ون بائی ون ویت کنسیپٹ ویت اگزامینیشن پوائنٹ افیو سے ہر چیز کے پوائنٹ افیو سے یہاں پر ہم آپ کے لئے پوائنٹ بھی لکھیں گے تاکہ اس کو آپ نوٹ کریں لیکن یاد رکھیں اس کے لئے آپ کو ایک کام ہمارا بھی کرنا ہوگا آپ اس چینل کو اس ایجوکیشن چینل کو پہلی بھی ہم کو چپٹر اپلوٹ کر چکے ہیں آپ ان سے مستفید ہو سکتے ہیں فرستیر کے لئے بھی ہم نے چپٹر اپلوٹ کی ہیں وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں جو اپلوٹ نئی ہو چکے ہیں کمنٹس میں آپ لکھا کریں انشاءاللہ ہم آپ کے لئے اپلوٹ کریں گے نیا سیشن شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو بکس میں ہر ٹاپک آپ کے لئے پڑھائیں گے جس چپٹر کو جیسے کل سے ہم ریسپائریشن شروع کریں گے تو ریسپائریشن کا آپ آپ فیڈرل بوٹ کی سٹوڈن ہو آپ بلچستان بوٹ کے ہو آپ کیپی بوٹ کے ہو آپ پنجاب بوٹ کے ہو آپ سن بوٹ کے ہو آپ ازاد کشمیر بوٹ کے ہو جس بوٹ کے بھی ہو جہاں سے بھی آپ میرے چینل کو دیکھ رہے ہو پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر آپ کے کورس میں جو ٹاپک ہے وہ ریسپائریشن کی چپٹر میں جو جو ٹاپک دیے گئے ہیں وہ آپ کمنٹس میں لکھا کریں کہ سر یہ ٹاپک آپ نے نہیں پڑے ہیں پلیز اس کو آپ پڑھا کریں یہ ہمارے کورس میں ہیں کیپی کے کورس میں تو یہ نہیں ہے چونکہ میں کیپی کے کورس کو پریاریٹی کی بنیاد پر پڑھاتا ہوں لیکن باقی جتنے سٹوڈن ہیں ان سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے مجھے کمنٹس میں ریسپائریشن میں آپ کو انشاءاللہ ٹو دی پوائنٹ وہی بھی پڑھاؤں گا ٹھیک ہے تو اس عظم سے کہ ہم ایک نئے ریدم سے اس پوری بیالی جی کو شروع کرنے جا رہے ہیں کچھ چپٹر اپلوٹ ہو چکے ہیں چار پانچ باقی رہے ہیں کوشش میری کوشش ہے کہ میں ان کو بھی مکمل کروں اور آپ کے لئے خوبصورت خوبصورت ویڈیو پر مبنی کورس آپ کے لئے اپلوٹ کرو اور آپ ان سے گھر میں چونکہ یہاں پر جو صورتحال ہے اسی کے ساتھ اسی چینل سے میں آپ کو اپڈیٹ نیوز بھی دوں گا آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے کہ یہ تو وہ الگ بات ہے لیکن جو کورسز ہے اس کے لئے میں نے آپ کے لئے الگ فولڈر بنائی ہے میرے چینل پر جا کر آپ وہاں پر اپنے کام کی چیزوں کو اگر میوز آپ نہیں دیکھنا چاہتے بے شک نہ دیکھے یہاں پر آج کے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے نیکسٹ انشاءاللہ میں رسپیرشن سے شروع کروں گا تینک یو فر واشنگ میویڈیو خدا حافظ